اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم چار فٹ ڈیش پر ایشیا سیٹ سے پاک سیٹ 78 فٹ ڈیش کو موف کریں گے اور میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ ایشیا سیٹ سے پاک سیٹ آسانی کے ساتھ ٹریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس وقت ہماری ایشیا سیٹ پر ڈیش فٹ ہے تو میں آپ کو اس کے سگنل بھی کلئر کر دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پین فٹ کر دی ہے تو اس وقت دوستو ایر وائی نیوز لگایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ٹھیک ہے دوستو اور زی نیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایر وائی نیوز ہے ٹھیک ہے اور اب ہم چلتے ہیں پاک سیٹ 38 کی طرف تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پاک سیٹ 38 کے چینل ہیں پی ٹی سپورٹس آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی سٹرونگ ٹی پی ہے پی ٹی سپورٹس والی یہ آپ دیکھ لیں یہاں پر ٹھیک ہے دوستو تو ابھی ہم ڈیش کو موو کرتے ہیں رائٹ سیٹ کی طرف ٹھیک ہے ڈیش کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے اس کو رائٹ سیٹ پر ایستہ ایستہ ڈیش کو گھومانا ہے ٹھیک ہے دوستو بالکل آپ نے ایستہ ایستہ گھومانا ہے آپ کے پاس فوراں پاک سیٹ 38 ہو جائے گی اور کوئی آپ نے ڈیش کو اپ ڈاؤن نہیں کرنا ہے پیچھے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو پیچھے سے آپ نے کوئی اپ ڈاؤن نہیں کرنا آپ نے بس اسی لیوال سے آپ نے ڈیش کو رائٹ سیٹ پر موو کرنا ہے پیچھے سے آپ نے ڈیش کو رائٹ سیٹ پر موو کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اس وقت ہماری پاک سیٹ 38 ٹریک ہو گئی ہے آپ سگنل بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر سگنل اس کے آگئے ہیں پیٹی سپورٹس کے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی میں آپ کو اس کے سگنل بھی دکھاتا ہوں اور یاد رہے کہ اگر آپ کے ڈیش ایشیا سیٹ پر فیٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ پاک سیٹ 38 پر لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے سے درخت نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر درخت ہوں گے تو آپ کے پاس پاک سیٹ 38 ڈگری ٹریک نہیں ہو پائے گی جتنا بھی آپ کوشش کر لیں ایسا نہ ہو کہ ایشیا سیٹ پر آپ نے ڈیش فیٹ کر لیا ہے تو آپ کے سامنے درخت نہیں ہے اور آپ موو کر رہے ہیں پاک سیٹ 38 کی طرف تو پاک سیٹ 38 زیرا سامنے سے درخت ہیں ٹھیک ہے درخت سامنے سے ہیں تو آپ کے پاس پاک سیٹ 38 ٹریک نہیں ہو پائے گی تو میں آپ کو اس کے سگنل بھی چیک کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ سگنل چلے گئے ہیں اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو اس کے سگنل یہاں سے بھی چیک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ بیڈ سپورٹس ہے اور یہ جیو نیوز ہے ٹھیک ہے دوستو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے ایشیا سیٹ کی طرف ڈیش کو موو کریں ٹھیک ہے اگر آپ پھر سے ایشیا سیٹ کی طرح موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سٹرونگ ٹی پی لگانی پڑے گی یہ زی نیوز والی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ زی نیوز والی یہ اس کی سٹرونگ ٹی پی ہے زی نیوز والی ٹھیک ہے دوستو یہ آپ نے لگانی ہے تو آپ کے پاس فوراں ایشیا سیٹ کے سگنل بھی آ جائیں گے یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم پھر سے ڈیش کو موو کریں گے لیفٹ سائٹ کی طرف اگر آپ کا ڈیش پاک سیٹ 38 پر فیٹ ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے ایشیا سیٹ سے پاک سیٹ سیٹ کی تھی اب پاک سیٹ سے ایشیا سیٹ طرف ہم موو کرنے والے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر ڈیش کے پیچھے کھڑے ہو جانا ہے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے اس کو لیفٹ سائٹ پر آپ نے ایسا ایسا گھومانا ہے آپ کے پاس فوراں ایشیا سیٹ ٹریک ہو جائے گی یاد رہے کہ آپ نے زی نیوز والی ٹی پی لگانی ہے تو ایسا ایسا آپ نے اس کو موو کرنا ہے اپ ڈاؤن بالکل نہیں کرنا اسی حالت میں آپ نے ٹی پی لگا کر بٹ ڈیش کو لیفٹ سائٹ کی طرف موو کرتے جانا ہے آپ کے سامنے میں دوستو لگا رہا ہوں دیکھیں کس طرح سے آسانے کے ساتھ یہ دونوں سیٹ لیٹیں ٹریک ہو جاتی ہیں اکثر دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے ہم اس سیٹ لیٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں پاک سیٹ 38 اور ایشیا سیٹ کو تو یہ آپ دیکھ سکتے دوستو یہ ہمارے پاس سگنل آ چکے ہیں زی نیوز کے یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے سگنل بھی آپ دوستو کو چیک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے ابھی یہ دیکھیں سگنل چلے گئے ہیں اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو یہ زی نیوز کے سگنل ہے اس وقت یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ زی نیوز یہ دیکھیں دوستو یہ اے ایر آئی نیوز ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کیبل بھی چیک کر سکتے دوستو یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ٹھیک ہے دوستو